کیونکہ حضرت انہوں نے بات کو بڑھا اس لیے دیا کیونکہ دہاڑی اس بات پر لگتی ہے حضرت صحیح جب وہ بیان کرتے ہیں نا پھر وہ دہاڑی لگتی ہے حضرت دبا کے لوگوں ایموشنل ہوتے ہیں پھر ویلیں ہوتی ہیں حضرت جی اور مظلوم بنا دیا حضرت جو راضی بار ازا تھا اس کو انہوں نے مظلوم بنا دیا حال حضرت کتابوں میں لکھا ہے میں بس آخری بات کر کے اس وقت حضرت جی خاندان نبوت میں جو سب سے کم عمر تھے نا اس نسل پاک میں سے وہ امام علی اصغر ہے حضرت جن کی عمر مبارک صرف چھ ماں بتائی جاتی ہے حضرت کچھ نے کہا کہ ان کی پیدائش ہی ادھر ہوئی کچھ نے کہا کہ عمر مبارک چھ ماں تھی ہے لیکن چھ ماں والی روایت ہے اور دوسرا حضرت وہ امام صاحب کا حضرت امام علی اصغر کو گود میں اٹھا کہ لے جاننا اور ان سے پانی مانگنا ان کو شرم آنی چاہیے امام صاحب کے لیے روایات بیان کرتے ہوئے کیا غیرت امام ہوئی نہیں سکتا ہو چلے جس امام نے اپنے رب سے پانی نہیں مانگا وہ یزیدیوں سے مانگنے چلے گئے بھائی اگر مانگنا ہوتا تو اس ذات سے مانگتے اگر پانی امام صاحب نے مانگ نہیں تھا تو اس ذات سے مانگتے نانا جان سے مانگ لیتے علی پاک کو پکارتے سیدہ کائنات کو پکار لیتے بڑے بھائی امام حسن پاک کو پکار لیتے روانی طور پر جو اللہ سے نہیں مانگ رہے جو نانا جان کو نہیں پکار رہے جو امہ جان کو نہیں پکار رہے جو مولا مرتضی کو نہیں پکار رہے وہ یزیدیوں سے پانی مانگنے چلے گئے تجھے غیرت نہیں آتی تجھے شرم نہیں آتی امام پاک کے لیے کیا بات بیان کر رہے صرف اپنی دکان چلانے کے لیے صرف چاند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے تو امام سے کیا باتیں منصوب کر رہے بلکل کچھ ایسا نہیں ہے امام صاحب نے پانی مانگا ہو جا کے لکھا ہے سب سے چھوٹے امام علیہ سگر تھے عمر مبارک چھئی ماہ اس لحاظ سے جتنے بھی اس وقت موجود تھے تصرف میں کم علم میں کم کرامت میں کم طاقت میں کم یہ پانی پانی انہوں نے لگا رکھا ہے اللہ لکھا ہے کہ امام علیہ سگر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بھی جتنی دیر یہ کاروان رکا رہا ہے مدان کربلا میں جب تک شہادتیں نہیں ہوگیں کسی نے بھی امام علیہ سگر کو زمین پہ نہیں لٹایا امام علیہ سگر کو زمین پہ نہیں لٹایا کیوں کہیں یہ نہ ہو امام صاحب کو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑ دیں نیچے سے پانی نہ نکل آئے ہیں کیونکہ اج زور نہیں دکھانا ہے اج زور نہیں دکھانا ہے اج یہ دکھانا ہے کہ بندگی کیسے کرتے ہیں اج یہ دکھانا ہے کہ یزید کے سامنے کھڑے کیسے ہوتے ہیں اس لیے بہتر پانی بھوک اور پیاس سے تھوڑا آ گیا ہو یار اس وقت پاکستان کو حسینیت کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو حسینیت کی ضرورت ہے اندرو حسینیت ایتھو نہیں میں تو کہتا ہوں جی ہم نے حسین پاک کو ادھر سے نیچے جانا ہی نہیں دیا ہم نے حسین پاک کو اپنے دل میں اترنے اگر حسین حسین جی دل میں ہوتے تو اس قوم کا یہ حال ہوتا ہے یہ دنیا کی ٹاپ کلاس قوم ہوتی ہے اگر امام حسین ادھر ہوتے ہیں لیکن اور اکبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ تھے حسین رہے تھے مزا تیہوے حسین ایتھے یہاں نظر حسین ادھر لاؤ یار ضرورت ہے اس وقت پاکستان سخت ترین حالات سے گزر رہے اور ضرورت کہہ کی ہے حسینیت کی حسینیت سائن جی بیٹھے دینے سیکھی لیا نہیں یار اللہ معاف کرے میں دکھ سے میں میرے رسول پہ بیٹھ کے کہنے لگا ہوں ہم تو اتنی گھٹیا قوم ہیں اور اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ وہ جو باہر کلر یہاں عمام پڑھائے لوگوں کے پانی پینے کے لئے ہم نے ہم ہی سے وہ گلاس بچانے کے لئے اس کو کڑی لگا کے رکھا ہوئے اتنے گھٹیا لوگ ہیں ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ مجھ سے بچانے کے لئے آپ نے گلاس کو ٹھیک ہے یار وہ حکمران چھو رہے ہیں لیکن گلاس چکن کون آیا وہ یا تو چکے ہے یا میں چکے ہے ہم اتنے گھٹیا چھو رہے ہیں کہ وہ پندرہ روپے کا گلاس جو مسافروں اور رہگیروں کے پانی پینے کے لئے رکھا ہے ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہم اتنے گھٹیا قسم کے چھو رہے ہیں گندے ترین چھو رہے ہیں اتے ہوئی چھو تھلے ہوئی چھو پریادہ ملک چور آنے 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 اب میں بھی چور ہوں ان چور چور نے کی آکھے میں بھی چور 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 تے چور تے چور سب چور گلاس چور ہم جوتی چور ہم بھئی اس سے زیادہ میں میں الفاظ کیا بولوں یار اتنے ہمارے ہاتھ سے مسدہ نہیں محفوظ اس لئے پتر حسینیت لے آؤ یار حسینیت لے آؤ یار حسینیت لے آؤ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ